لوگ ڈاؤن کے قارن کلو جلہ میں فسے کیرل کے ایک یوک کو جب واپس گھر کے لیے روانہ کیا گیا تو شاید اس نے سوچا کہ وہ اپنے ساتھ چرس کی کھیب بھی ساتھ لے جائے اور پولیس کو بھی اس کی بھنک نہیں لگی گی لیکن یوک کی یہ سوچ گلت نکلیا اور اسے پولیس نے دبوج کر اسے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے کلو جلہ میں فسے بہاری راجوں کے لوگوں کو راج سرکار کے نردیشوں کے بعد پچھلے کل دلی کے لیے ایچ آٹی سی کی بس کے مادم سے روانہ کیا گیا اس بس میں پچیس ورسی ہے لکمان جلال پوتر جلال نوازی آرن کولنگ کیرل بھی سوار ہو گیا جو کی اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا صدر دھانے کی ایک ٹیم نے پچھلے کل ہی یہ سوچنا ملی تھی کہ لوگ ڈاؤن میں فسے لوگوں کو لے جا رہی ایچ آٹی سی کی بس میں ایک ویکتی کے پاس چرس ہے اسی اظہار پر پولیس نے ناکہ لگایا اور ناکے پر جب بس آئی تو وہ سواریوں کے سمان کی چیکنگ گئی بس میں سوار اکتی یوک سے دو سو گرام چرچ کی کھیپ برامت کی ہے پولیس نے یوک کو موقع پر انگرفتار کر کے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے ایس اچو صدر ونہود کمار نے معاملے کی پشتی کی ہے پیچھلے کل رات کو سمائے قریب 11 بجے ہماری ایک پولیس ٹیم علاقے میں گست پر موجود تھی تو ان کو ایک سیکریٹی فارمیشن میں جیتی ایک ایچ آٹی سی کی بس جو کلو کی طرف سے آ رہی ہے جس میں جو لوگ ڈاؤن کے درن کلو میں مہری ریجو کے لوگ فسے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے دیلی نہیں ترک جاری ہے تو اس میں ایک بیرکتی کے پاس چرچ ہے جو اس سوچنا پر ہماری ٹیم نے جب بھولی میں ناکا لگایا اور جب بھولی میں چیک کیا تو ایک بیرکتی جو کیرلا کا رہنے والا ہے اس کے پولیسن سے ہمیں گرسو گرام چرچ برامد ہوئی جو اس بیرکتی کو ہراست میں لے کر تھانا میں اینڈی پہ سیٹ کے تہر اس کے خلاف میں قلب مدرج کیا گیا ہے جسے آج مانیہ دار پر پیش کیا جائے گا اور آگامی تکریش ہمیں ملائے جائے گی